پریوید دیارتھیوں آج ہم بات کریں گے یمینٹرنس کے بارے میں اور عام طور پر UPA چاہیے اسی کی بھی جو ابھیرتی ہیں ان کو بھی یہ مدد کرے گا کیونکہ جو بیچو کا یمینٹرنس رزام ہے وہ چاہے الہاباد ہو چاہے کسی میں طرح کا پرتیوگی پر اچھا ہو اس میں بڑا مدد کرتا ہے تو چلیے ہم اس کو سمجھتے ہیں اور یہ یمینٹرنس میں آپ جانتے ہیں کہ ڈیٹیو مارکنگ چلتی ہے تو کچھ بچوں نے کہا کہ سر تڑھا سا انگلیس میں بھی اس کو کیا کریں ریپریزنٹ کرنے کا پریاز کریں تو جتنا مجھے ہو سکتا ہے میں کروں گا ٹھیک ہے اب یہ یمینٹرنس تھوڑا سا سی میٹی موڈ میں ہو گیا ہے پھر بھی ہم جتنا مدد کر سکتے ہیں آپ لوگ کا میں کروں گا نمشکار میں اب بات کرتا ہوں یہ یمینٹرنس کو لے کر کے جو بیچو کی بچوں کے لیے بہت یوپیوگی ہوگا اور یوپی ایسی کی لیے جو اسیسٹنٹ پروفیسر کی تیاری کر رہے ہیں اور وہ پی جیٹی کے بیر تھی جنہوں کو پی جیٹی میں انسان ٹھشٹی کی سمجھ چاہیے ٹھیک ہے چلی ہم بات کرتے ہیں پہلا کوشن تو اسوک یا بلیکوں کو پڑھنے میں سب سے پہلے سفلکون ہوا جیمز پرنسپ ایٹین تھرٹی سیون ٹھیک ہے چلی اگلی کوشن ہم لیتے ہیں دیکھیں یہ کئی پارٹ میں بناوں گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ایک ساتھ بڑا پارٹ بنانے سے آپ بور ہو سکتے ہیں چلی چھوٹا چھوٹا پارٹ بنا کر کہ میں ڈالوں گا فروم ویچ وار آب دا فاروینگ ایکسیویٹیڈ سائٹس ایویڈنس آف یوز آف آئرن ایس فاؤن نیم لکھن میں سے کس ستر کی خودائی سے لوہے کی پریوک کی جانکاری ملتی ہے تو بچوں اس کا جو صحیح اینسر ہے وہ ہے آترنجی کھیڑا چلی آگے ہم بات کرتے ہیں آمری کلچر ایس لوکیٹیڈ این تو وہ ہے آپ کے سندھ کی پرانت میں ہے لوکیٹیڈ ٹھیک ہے سوپتم ہڑپا کا ادھکن کس نے کیا ہو ایکسیویٹیڈ ہڑپا فار دو فرس ٹائم وہ ہیں دیارام ساہنی ٹھیک ہے بچوں مورس سمرات اسوک کی سمیں میں بہت پریشت کا آجن کہاں ہوا تھا یعنی یہ ترتی بہت سنگیتی کی بات کرتا ہے پرتم تو آپ کو پتا ہے سبت پڑی گفہ راجگری میں ہوا دوتی جو ہوا آپ کا کالا سوک کے سمیں میں ہوا تھا وہ بھی جو ہوا تھا بائشالی میں لیکن تیسری کی اگر ہم بات کریں تو یہ ہوا تھا پاتلی پتر میں ترتی بہت سنگیتی بودھشت کانسل ڈیوڑی انتر رائن آب دہ موری کنگ آسوک آواز ہیلڈ ایٹ پاتلی پترہ ٹھیک ہے بچوں چلی آگے بڑھتے ہوں لوگ پھر کوشن پوچھتا ہے کہ which of following پرانہ is believed to be the oldest پرانہ تو یہ یہاں پر دیکھئے وائی پرانہ اور مچ پرانہ دونوں کو پرانچنتم کہا گیا ہے جس میں مد سے پرانہ کو سب سے پرانچنتم سوکار کیا جاتا ہے اور یہ بشنپ پرانہ جو ہے وہ گپتکال کا سوکار کیا جاتا ہے دھیان کیے گا نمنا اسٹوپوں میں سے کس کا نرمان گپتکال میں ہوا تھا تو بچوں یہ آپ کا جو سارنات کا اسٹوپ ہے چوکھنڈی اسٹوپ اس کو کہتے ہیں یہ گپتکال میں بنا تھا اور کچھ لوگ دھمے کے اسٹوپ کو اشوک کے دورہ بنوایا گیا مانتے ہیں تو یہ سارنات کا اسٹوپ جس کو ہم چوکھنڈی اسٹوپ کہتے ہیں یہ ہو سکتا اتر اب آٹھویں کوشن کی بارے میں بات کریں ٹیراکوٹا پلوک has been found at which of the following site of the indus civilization سندھو سبتہ میں کس اسطر سے ٹیراکوٹا کا بنا حل پرابت ہوا ہے تو اس کا سیدھا ستر ہوگا بناولی ٹھیک ہے چلیے آگے ہم لگ بڑھتے ہیں کالا شوکہ وحاج the king of which dynasty ہم جانتے ہیں کالا شوک شیشناغ کا لڑکا تھا تو جائز باتے شیشناغ ونس اس کا ہو جائے گا پھر کہہ رہا کوشن the oldest buddhist شکت وحاج تو کون سا ایسا سکت ہے جو سب سے oldest ہے تو جائز جانتے ہیں ہم لگ کہ ہین یان مہ یان تو کنیس کال کا ہے ہو اجر یان تو اور بات کا ہے ٹھیک ہے یہ تھیر وادی جو ہے نا اسطھویر یہ سب سے پراشینتم ہے جو buddh کے اپدیشو کو پھالو کرتے تھے جو مہا سانگ سیکنڈ buddhist کانسل کے سمی میں اسطط میں آتے ہیں تو یہ تھے رو جو ہیں سب سے پراشینتم ہے کھر buddhist literature has been written in which language تو کس میں لکھے گئے ہیں پالی میں لکھے گئے ہیں بچوں ٹھیک ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ارد ماغدی میں لکھے گئے لیکن ارد ماغدی کا سمبند جین گرنتوں سے جوڑیے گا ٹھیک نا جین کے جو literature ہیں وہ ارد ماغدی میں لیکن اگر بات کریں بدdhist کی تو پالی ماری گا ٹھیک ہے آگے ہم بات کرتے ہیں the oldest coin in india on which different type of symbol are engraved are known ٹھیک نا تو پر عرد کے پر جن پر انیک پر چن انکیت ہے ان کو کہا جاتا ہے آہ سکھے تو انیک پرکار کے پانچ پنچ مارک ہے نا فائی مارک مارک دکھائی پڑتے ہیں تو انیک چن انکیت ہے تو وہ ہے آہ سکھے چلیئے بچھو آگے بات کرتے ہم لوگ دیکھئے گبت کال نرمیت بودھ کی تامر مرتی جو برمیگم سنگر حالے میں سنجھ چیت ہے کس اس پر پائی گئی تھی تو وہ پر امیز آف بودھ بودھ دیوری گوپت پیریئی اور آو ہوس برمیگم میوزیوم وہ پاؤ سلطان گنج کی بہت پرتما ہے یہ آج بٹیس سنگر حالے مسورچیت ہے برمیگم میں راجہ رانی پرکار کے گوپت کالی سکھوں کا پرشن کس نے کروایا تھا راجہ رانی پرکار کا سکھا ہے چند گوپت پرثم کا اسی پہ لکھویا سبج لکھا ملتا ہے اس کے پرش بھاگ پر سنگ بھائنی درگا کمکن ہے تو ہو کنگ کوئن کین تائم آدھ کوئن دور گوپت پیریڈ تو ہوگا چند گوپت پرثم دیکھیں اب کہہ رہا کوششن کی پرشد گائتری مانتر کس دیوتا کو سمرپت ہے یعنی فیمس گائتری مانتر is ایڈری س تو بیچ یا ہے یہاں پر کچھ عجیب سا لکھا ہے شاویتا کو شاویتا کو سمرپت ہے یہ تیسرے مانڈل بے ہے رگیوید کے چلی رگیوید میں کل کتنے سکت ہیں بچوں یہ ہیں ایک ہزار اٹھائیس سکت ہیں جن میں سے گیار بال کھل لیا دیان رکھ گ چلی چند گوپت مور کے سامراج میں پشمی بھارت شمل تھا اس کا پرامان کہاں سے ملتا ہے تو یہ کوششن یہاں پر دی رہا ہے کہ ویشتر انڈیا was the part of چند گوپت مور یا empire is evident from کہاں سے سیدھا سا اتر ہے ہم بتا دے رہے ہیں گرنار کا جون آگڑ بلیک جو رددام کا جون آگڑ بلیک بچوں اس میں یہ لکھا ہے کہ شدر سن جیل کے عباد کا نرمار چند گوپت مور کے منتری پش گوپت بائش نے کیا تھا یعنی اگر گرنار میں چند گوپت کا منتری ہے یعنی اس کے ساس نتر اندھین ہے تو اس طریقے سے گرنار کا چھتر کیا ہے ان کے سملت ہے when the ریلیجن یا پھر آپ جو بھی آپ دیکھتے ہیں آج پاس تو بشروب کے بہت سارے مندر ان کے دورہ بنائے گئے تھے اور ایسی طرح سے چکر شوامین کا مندر جو ہے اسکر گوپت کے دورہ بنائے گیا تھا تو کہنے مطلب یہ ہے یہ اپنی پراکاشتہ پہ پہنچا گوپت پر کاری کیا گیا ہے جبکی کورٹیلکا کیا ہے ارتساستر ہے کورٹیلکا ارتساستر کس میں ہے پندرہ ادھ کروڑوں میں ہے تو یہاں پر پاڑیری کی بات کر رہا ہے تو یہ ایک بیاکرن گرنت ہے پھر کہہ رہا ہے کہ واکاتک راجمن کی ستھاپنا کس نے کیا تھا تو یعنی who was the founder of واکاتک ڈینیشٹی was بندی سکتی اگلا ہے آفٹر ایکزینڈر which گریگ ambassador to انڈیا wrote انڈیکا ٹھیک نا یعنی سکندر کے باد بھارت آنے والے یونانی راجتوں میں کس نے انڈیکا کی رچنا کی تھی تو ہے میگا ستھنی ٹھیک ہے گبت کال کے مہت پون سکھا کے روپ میں پرسید تھا فیمس education center during the period of گبت آواز ٹھیک نا تو کون سب سے زیادہ فیمس تھے تو بھائی میں تو نالندہ کا نام تو بھی سے سب جاتا ہے لیکن یہاں پر پاٹلی پتر بھی دیا ہے مہترہ بھی دیا ہے تو یہ سب ہی ہیں بچوں تو نا اپروک تو سب ہی یہاں پر اتر ہوگا ٹھیک ہے ویدک سب اور سمیتی کس دیوتا کی دو پتریاں کہا گیا ہے ویدک سب اور سمیتی آر کارڈ تو ڈاٹر آف ویچ گاڈ یہ اس کا اتر ہوگا پر جا پتی یہ اتر وید میں کہا گیا ہے ویدانت کسے کہتے ہیں ویدانت is said to اپنی ست ویدو کی انت ملکھے گئے تھے ٹھیک ہے بچوں پھر 26 دیکھیں اسو سیٹ آن دم موریان تھرون in 273 بی سی بٹ واج کراؤن آٹر ہاو می ایرز تو یہ چار ورس کے بات اسو 273 شاپور میں مور را سنگ آسان پر بیٹھا پر انت اس کا راج جا بیش کتنے بات بات چار بات چلی آگے ہم بات کرتے ہیں بچوں گپ ساسکوں کے علامہ گرونا کو اپنا راچ رول رول گرونا گرونا جیل رویل سیمبل تو کسی نے کیا راش ٹوٹ چال کھو وارا آنکر ملتا ہے ٹھیک ہے تو میرے جیل سی یہ راش کوٹ صحیح اتر ہوگا گرونا لانچن ملتا ہے ٹھیک ہے کہ اس دودھ کا راج دودھ آسو کے ساسن کال میں بھارت آیا تھا تو کبھی کبھی کہا جاتا تالوی فیلا ڈیل فس کے سمیں میں ڈائنوس سی اس جو تھا وہ آسو کے ہے کہ ڈائنوس کے بعد مصر کا ایک راج دودھ جو ہے ڈائنوس دیکھو ڈائنوس جو ہے ایٹیوکس کا راج دودھ ہے جبکہ مصر کیا راج دودھ دائنوس آسو کے دربار میں آتا ہے ٹھیک ہے یہ جانیے گا 29 کی بات کرتے بچو اگلا کوشش کہہ رہا ہے کہ امکتہ مالیت ہے لیکن دچل بھارت کے اتحاس کے بارے میں اگر کوئی بہترین سائٹ ہے تو ہے سنگم سائٹ پھر کہہ رہا ہے ان انڈیا ہائیس نمبر آب انسکرپسن وچ ہے بین ریڈ سکسیسپور آر فاؤن فرام وچ پیریڈ ٹھیک ہے تو اب کہہ رہا بھارت میں سروادی کبھلے کس کال میں پائے گئے تھے جنہیں پڑھنے میں سفلتا سروادی کبھلے بیٹا موری کال میں پائے گئے تھے اور وہ ساسکھ تھا اشوک جس نے بڑے باترہ میں اپنے جاری کیے تھے دوسرا پارٹ میں لاؤں گا ٹھیک ہے کچھ دیر کرتے رہے گھنی بات